نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھنے اور ان کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں آم، انار، انگور، امرود، سیپ، کیلہ، خربوزہ، تربوز وغیرہ دیکھنا یا اس کو کھانا اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جانا چاہتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھنے اور کھانے سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں مختلف پھلوں کو دیکھنے اور کھانے کے حوالے سے خواب میں پھل دیکھنا شادی کی علامت ہے خواب میں باغ سے پھل توڑنا مال و دولت جمع کرنے کاروبار وسیع ہونے اور باعزت ہونے کی علامت ہے خواب میں میٹھا پھل کھانا خوبصورت، اقل مند، خوش قسمت اولاد پیدا ہونے کی علامت ہے خواب میں کڑوا پھل کھانا، کاروبار میں نقصان ہونے یا اولاد بدمزاج پیدا ہونے کی علامت ہے خواب میں ترش یعنی کھٹا پھل کھانا، اولاد کی طرف سے تکلیف اٹھانے، پریشان حال ہونے کی علامت ہے خواب میں عام کو دیکھنا، بیٹا پیدا ہونے، خوشی ملنے کی علامت ہے خواب میں عام کا درخت دیکھنا، مالدار ہونے، نعمت ہاتھ آنے، اولاد پیدا ہونے، سفر اختیار کرنے کی علامت ہے خواب میں عام کسی کو دیتے ہوئے دیکھنا، جس کو دے اس سے فیض حاصل کرے گا خواب میں عام کھانا، روزگار میں ترقی ہونے، غیب سے مدد ملنے، پریشانی دور ہونے کی علامت ہے خواب میں آلو بخارہ دیکھنا، اگر موسم میں دیکھے تو تکلیف، اگر موسم میں دیکھتا ہے تو حسب مراد، یعنی جو اس کی مراد ہوگی، ترقی ہوگی، مال و جائداد ہاتھ میں آئے گی اور اگر خواب میں بغیر موسم کے آلو بخارہ دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اٹھانے اور بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے خواب میں امرود کھانا، اگر موسم میں کھائے تو خوشی نصیب ہونے اور مال حلال آصل ہونے کی علامت ہے خواب میں امرود درخت سے توڑنا، لڑکی پیدا ہونے اور مال و ذر زیادہ ہاتھ میں آنے کی علامت ہے خواب میں کھٹا امرود کھانا، غم و علم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اور اگر خواب میں بدمزہ امرود کھاتا ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے خواب میں انار کو کھانا، حسین عورت ملنے اور مال ملنے کی علامت ہے خواب میں انار کے دانے دیکھنا، سہولت کے ساتھ رزق حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں انار کا پھول دیکھنا، پاکیزہ اور عمدہ، دلہن ملنے کی علامت ہے خواب میں انار کا درخت دیکھنا، بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت ہے خواب میں کھٹا انار کھانا، کام میں ناکامی ہونے اور پریشانی یا نقصان کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں سفید انگور کھانا، نعمت اور برکت حاصل ہونے، فائدہ کثیر ہونے، صاحب تدبیر ہونے کی علامت ہے خواب میں سیاہ یعنی کالے رنگ کا انگور کھانا، مصیبت، رنج، تکلیف میں مبتلا ہونے کی علامت ہے خواب میں انگوروں کا رس پینا، اسی قدر مال پانے کی علامت ہے خواب میں انگوروں کی بیل دیکھنا، نیک اور اچھی عورت سے شادی کرنے، آرام اور راحت پانے کی علامت ہے خواب میں کیلہ کھانا، فتح مندی آسل ہونے، دولت، بزرگی، آرام اور راحت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کیلہ خریدنا، کاروبار میں کامیابی اور ترقی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگی اور آرام پانے کی علامت ہے خواب میں سیب کو دیکھنا، فیدہ حاصل ہونے، کاروبار میں ترقی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں میٹھا سیب دیکھنا، خیر و برکت کی علامت ہے، نیک بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب میں تازہ سیب کھانا، بزرگی پانے، عزت و رحمت پانے، ہدایت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں پکا ہوا تربوز دیکھنا، جسم کے صحت مند ہونے کی علامت ہے خواب میں تربوز دیکھنا، دولت ہاتھ آنے، عزمت و عزت کی علامت ہے خواب میں تربوز کھانا، مال و دولت، نعمت اور مسررت کی علامت ہے خواب میں خربوز دیکھنا، رنج و غم سے، نجات پانے، مسررت اور خوشی کی علامت ہے اگر زیادہ خربوز دیکھے تو یہ غم اور دکھ کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين